جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اچھا یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا انکم فرام بزنس ہم اس ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اینڈ اس ویڈیو میں ہم آپ کا ایک پریکٹس کوسٹن بھی کریں گے جو صرف انکم فرام بزنس سے لنک کر رہا ہے جس سے ہمیں فیدہ کیا ہوگا جو ہم نے پڑا ہے ابھی تک انکم فرام بزنس کے اندر وہ ہمارا سارے کا سارا کیا ہو جائے گا ریکال ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ان ویڈیو سے کوئی فیدہ ہوتا ہے اگر آپ کو چیز سیکھتے ہیں تو آپ کینڈلی ان کو ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنا جو کمنٹ میں سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے دیا کریں کہ جنب ہم نے اس سے چیز سیکھی اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہو اگر آپ کو کوئی ایڈوائیس ہو کے ساتھ آپ اس چیز کو اس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور آپ کے کمنٹ کیا کریں کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ میرا مجھے بھی فیدہ ہوگا جو نیکس لیکچر میں اپلوڈ کروں گا اس میں جو آپ سنیں گے تو وہ چیز امپروف ہو کر ہوگی اور آپ کو بھی اس سے کیا ہوگا دبل فیدہ ہوگا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکس لیکچر سے آپ یا اسی لیکچر سے آپ اپنا جو فیڈبیک ہے جو لائکس کی ریشو ہے آپ وہ انکریز کریں گے کیونکہ ویوز آر ہوتے ہیں ہنڈرز میں اور جو لائکس آرہے ہوتے ہیں وہ بارہ تیرہ بارہ تیرہ چودہ کی قریب آرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اب میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اس کو بھی ہنڈرز میں لے کر جائیں گے اچھا جی ہم نے جو آج پہلا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ڈسکس کرنا ہے انٹینجیبلز پہلا آپ کو میں بتاؤں گا اگر انٹینجیبلز کیا ہیں کیونکہ آپ یہ کیف ٹو ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی تک اکاؤنٹنگ پڑھی ہے وہ نیو سکیم کے آگرڈنگری صرف آپ نے ایف ای آر ون پڑھی ہے جو ابھی کیف ون ہے آپ کا تو اس کے اندر انٹینجیبلز کے ریلیٹیڈ کوئی ڈسکرشن نہیں ہے یہ آپ کا ایف ای آر نے جب اکاؤنٹنگ میں پڑھا ہوگا آپ نے ایسٹس پڑھے ہیں ٹھیک ہے ایسٹس میں آپ نے پھر فردہ پڑھے ہوتے ہیں پڑھے ہوں گے کہ نون کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ ایسٹس اب ہم جاتے ہیں نون کرنٹ ایسٹس کی طرف اب نون کرنٹ ایسٹس میں آپ کی کافی چیزیں فال کر رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے جو آپ کا جو کافی سٹوڈنٹس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے کافی کافیوں کا مطلب وہ بہت ٹوف لگتا ہے ڈیفکلٹ لگتا ہے پروپٹی پلانڈن ایکیوپمنٹ جس کے ہم ابھی ٹیکس میں ڈیپ پیوٹیشن بھی ڈسکرش کر چکے ہیں جو دوسری ٹائپ کی ایسٹس ہوتے ہیں جن کو یہ بھی مارے نون کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں ویسے ایسٹس ایسی پروپٹیز جو بزنس آن کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو یوز کر کے بزنس اپنے جو ہے ان فلوز جنریٹ کرتا ہے انکم جنریٹ کرتا ہے لیکن وہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایڈینٹی فائی اوبل ہوتے ہیں آپ پتہ کہ آپ ایڈینٹی فائی کر رہے تھے میرا یہ ایسٹس ہے اس کی وجہ سے میں اتنا پروفٹ آن کر رہا ہوں جیسے کہ جو کوکا کولا ہے جو پیپسی ہے ان کا جو فارمولا ہے جس کو یوز کر کے ٹھیک ہے جو یوز کر کے وہ جو بنا رہے ہیں کوک بنا رہے ہیں وہ ایک کوڑ ڈرنک بنا رہے ہیں جو جس سے وہ بلیونز میں ڈالرز میں کیا کر رہے ہیں ریونی جنریٹ کر رہے ہیں وہ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہ جو فارمولا ہے وہ اڈینٹی فائی اوبل ہے لیکن فیزیکل یہ ایگزیسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ جو ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جو اڈینٹی فائی اوبل ہوتے ہیں میرے کنٹرول میں بھی ہے ٹھیک ہے ایسٹس ہوتا کیا ہے ریسورس کنٹرول بائی دہ بزنیس ٹھیک ہے جس کو یوز کر کے اب وہ کنٹرول میں جو میرے پاس جو ایسے ریسورس ہے وہ جنریٹ کیسے ہوئے کسی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے اور اس سے فیچر میں میں نے کیا لینے ہے ایکنومک بینیفٹس لینے یہ آپ کی ایکاؤنٹنگ کی ایسٹ کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے اب ایڈینٹی فائی ایبل ہے میرے کنٹرول میں بھی جو فارمولا ہے اس پر میری آنرشپ ہے اگر کوئی اور اس کو یوز کرے گا چوری بھی کرے گا تو اس کے گیس میں کوڈ میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ایڈی ایڈ ایڈینٹی فائی ایبل ایسٹ ٹھیک ہے ریسورس جو میرے کنٹرول میں ہے اور اس کو یوز کر کے میں نے کوئی بینیفٹ جنریٹ کرنے ہیں فیچر میں اگر جو بینیفٹ میں جنریٹ کرنے ہے وہ لیس دن منی جنریٹ کرنے ہیں تو کرنٹ اسی اگر مور دن منی جنریٹ کرنے ہے تو نون کرنٹ اسی اگر اس کو کوئی فیزیکل سبسٹانس نہیں ہے جیسے کہ آپ کا اگر آپ کو خود بناتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے آپ ایک آئی ٹی کی ٹیم بڑھواتے ہیں یا کسی آئی ٹی ایکسپائٹ کو ہائر کرتے ہیں فرم کو اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ میرے بزنس کے لیے اکاؤنٹنگ سسٹم یا پورا ایک سافت ویر جو آپ پس میں انٹیگریٹڈ ہو ایچ آر آپ کا آپریشنز آپ کا اکاؤنٹس ان فائنانس ٹھیک ہے سینئر منیجمنٹ کی جو سٹیٹیجک ڈیسیجن میکن جو کنٹورز ہیں کچھ رپورٹس ہیں یہ سارا ایک کلیک سے ایٹو جنریٹ اپ رپورٹس جنریٹ کر دیں اب یہ جو سافت ویر ہے یہ جسٹ ایک کیا ہے آپ کا ریسورس ہے آپ کے اونرشپ میں ہے اس کو یوز کر کے آپ کے آپ پریشنز کافی کیسے ہو جائیں کافی ایسیلی آپ مینیج کر رہے ہوں گے جو آپ کے ایک ایسٹ ہے ایسے ایسٹس جو آپ کی کیا ہوتے ہیں انٹینگی بلیسٹ ہوتے ہیں پیٹنٹس ہوتے ہیں کوپی رائٹس جو آپ کی ہوتے ہیں ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں انٹینگی بلیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو جو تعقزilotین ہے کہ آپ آیا کو آپ کو tease مادعے ہوتے ہیں وہ اپ کے رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کی وہ آرہ جتی ہے جو اب کی رائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کہ کیا ہے وہ آپ کے ج Detroit انٹینگی بلیسٹرсы کہتے ہیں مہتے ہیں دوسرا جس magistر کیا ہوتے ہیں غیر خاص �رہ کیا ہوتے ہیں لوکس بلیسٹ ا insbesondere یہ ہمارے کیا ہیں intangible ہے دوسرا کیا ہوتے ہیں tangible ریسٹ کون سے ہوتے ہیں property and equipment ان پر جب ہم جن کو جب ہم over the period expense out کرتے ہیں اس کو ہم time کو کہتے ہیں depreciation intangibles کو جب ہم over the period کیا کرتے ہیں expense out کرتے ہیں ان کی cost جب ہم expense بنا کر profit and loss میں چارج کرتے ہیں اس کو ہم time کو نام دیتے ہیں amortization depreciation for fixed assets means property plan and equipment and amortization for intangible assets اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو intangible assets ہیں کون سے intangible assets eligible ہیں for amortization according to آپ کا tax law ٹھیک ہے نا جو tax میں جو کہتا ہے کہ یہ جو intangible assets ہیں یہ آپ کے amortization کے لئے eligible ہیں ایسا کوئی intangible جس کا use آپ ایک سال یا اس سے کم عرصے کے لئے کریں گے تو وہ آپ کا non-current asset تو نہیں ہے تو اگر آپ وہ آپ کا کیا ہے revenue expenditure ہے تو وہ جو آپ کی cost ہوگی وہ آپ کیا کریں گے ساری ساری کیا کر دیں گے expense out کر دیں گے ٹھیک ہے تو eligibility کیا ہے a person shall be allowed an amortization reduction in a tax year for the cost of persons intangible that are holy or partially used by person پہلی کھٹیشہ تو must ہے کہ اسے asset کا business purpose کے لئے use on a compulsory ہے ٹھیک ہے and second that has normal useful life exceeding one year آپ کا جو بھی amortize intangible asset ہے جو بھی آپ کا intangible asset ہے اگر اس کی useful life ایک سال سے زیادہ ہے and آپ اس کو partially یا holy business میں use کر رہے ہیں تو وہ eligible ہو جائے گا for amortization expense mean اس کو آپ اس کو جو amortization expense ہوگا آپ وہ business میں کیا کر سکتے ہیں claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو next ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ میری amortization and depreciation میں differences کیا ہے ہم نے depreciation میں دیکھا تھا کہ depreciation آپ کو allow ہوتی ہے return down method پہ ٹھیک ہے جو amortization ہے intangible asset کی جو amortization ہے ہم کیا ہر کار بسکس کر رہے ہیں intangible جی آپ کو allow ہے کونسا method اس میں آپ کو allow ہے جی straight method اس میں آپ کیا کریں گے cost of asset کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوز فول لائیف سے اب ڈیپریسیشن کی کیس میں پراپٹی پرانڈ ڈیکیوپنٹ کی کیس میں جو آپ کے ڈیپریسیشن کی ریٹس تھے جو ڈیوز فول لائیف تھے جو ڈیپریسیشن کی ریٹس تھے وہ آپ کو fbr نے خود بتایا تھے ٹیکس ریٹس خود بتایا تھے ڈیوز فول لائیف کی بیس پر ایک ایسے assets جن کی ڈیوز فول لائیف ہے وہ ڈیٹرمنیبل ہے ڈیٹیفائیبل ہے ڈیفینیٹ ڈیوز فول لائیف ہے جیسے کہ کوپی رائٹ یا ٹریڈ مارک چیک ہے آپ اس کو چار سالوں کے لیے پانچ سالوں کے لیے آپ کا وہ کیا ہوتا ہے ریجسٹر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی دوبارہ سے کیا کروانا بڑتی ہے کا ریگسٹرشن کو رینئیو کروانا بڑتا ہے معیومہ آپ کو دوبارہ سے فیس پے کرنے بڑتی ہے ٹیک ہے تو وہ جو کاپی رائٹس ہیں وہ آپ کیوں پتہ ہے کہ جو میں نے پانچ لakh پی کھی ہے کاپی رائٹرینجسٹر کروانے کا یہ پانچ سال تک والیڈ ہے پانچ سال کے بعد میں نے کیا کرنا ہے رینئیو کروانہ اس کو دوبارہ فیس پے کر پے کر گئے اب یہاں پر لائف کتنی ہے اس کاپی رائٹ کی یا اس ٹریڈ مارک کی پانچ سال ہے آپ پھر کیا کریں ہیں useful life کتنی ہو جائے گی پانچ سال ہے definite useful life ہے اب دوسرے بات پاس جو ہوتے ہیں asset وہ ہوتے ہیں جن کی indefinite useful life ہوتی ہے اب accounting میں accounting میں compare کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ میں جو ہوتی ہے definite useful life پہ آپ کو amortization allow ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایسے intangible جن کی life indefinite ہو مطلب آپ کو پتہ نہ ہو business retirement نہ کر پا رہا ہو تو آپ کو amortization is not allowed ہم discuss کر رہے ہیں accounting perspective سے accounting accounting اس بارے میں کیا کہتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ tax والے کیا کہتے ہیں جناب tax treatment tax والے کہتے ہیں اگر definite useful life ہے اگر آپ نے ایکنسٹ کی life determine کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہونا ہے کہ آپ نے اس کو اس کی definite useful life پر کیا کرنا ہے amortize کرنا ہے same treatment جو life پتہ ہے تو آپ اس life پر کیا کر دیں گے amortize کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو acid کی life نہیں پتہ وہ آپ کا ہے indefinite آپ کا کیا ہے اس لائف کتنی ہے indefinite آپ کی useful life ہے تو law کہتا ہے کہ آپ نے یہ assume کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے اس indefinite life والے asset کی useful life for 25 years ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہے tax treatment ہے یہ آپ کی life mean depth amortization rate ٹھیک ہے جہاں پر دو چیزیں ہاتی ہیں پہلی ہاتی ہے definite life assets جو life ہے yes use accounting useful life life ٹھیک ہے جو use life ہے آپ نے وہ use کرنی ہے پھر دوسرے آپ کے پاس asset آتے ہیں وہ آپ کے پاس کون سے آتے ہیں وہ آتے ہیں indefinite life والے use 25 years as useful life ٹھیک ہے clear اب next آتا ہے کہ depreciation یا amortization اب میں پہلے discuss کرتا ہوں آپ کو recall کرواتا ہوں depreciation اب اس میں کیا treatment تھا کہ جس سال آپ asset کو purchase کرتے acquire کرتے تھے تو اس سال آپ کو rate given multiply کرتے and جو depreciation بندی اس کا آپ کو 50% allow ہوتا تھا پہلے سال میں and remaining 51% allow ہوتا تھا last year میں اور اس میں کوئی اور proportionate business پر نہیں ہوتی دی شکہ آپ last time purchase کرتے asset کو یا first day purchase کرتے اب intangible کے case میں کیا ہے intangible کے case میں آپ amortization allow ہے proportionate business means اگر آپ نے ایک asset کو 10 دن use کیا ہے تو آپ کو اس کی amount defection کا 10 days جو بنتی ہوگی جو آپ accounting میں کرتے ہیں deprecision کا job method ہے آپ اس طرح calculate کرنی ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں ایک trademark ہے ٹھیک ہے اس کی cost ہے 5 million useful life ہے 15 years ٹھیک ہے اور جو میرا text year ہے text year 2022 جو ہمارا سلی بس کبھی year ہے June 22 ending date جو purchase date ہے و میرے پاس ہے 1st marge 2022 ٹھیک ہے 1st marge 2022 22 22 جی اب میں نے کیا کرنا ہے اپنا amortization expense claim کرنا ہے کس طرح calculate کروں گا میں calculate کرنا ہے 5 million جی 5 million ٹھیک ہے divided 15 یہ آج جگہ میرے پورے سال کا amortization آج گی multiply by کتنے days بنتے ہیں 31 days میرے march کے بنتے ہیں 30 days میرے April کے بنتے ہیں 31 days میرے بنتے ہیں مائی کے and 30 days June کے آپ سب sum up کرنا ہے میرے کرتا مجھے میرے پاس بنتے ہیں 60 and کلکولیٹ کرنے کا ٹھیک ہے ہم نے اپنے amortization کا maximum portion cover کر لیا ہے ایک ادھر رول رہ گیا میرے پاس یہ میری کیا ہوگی tax year 2022 میں amortization آلاؤ ہوگی اب tax year 2023 میں کیا ہوگا کیونکہ میں پورا سال asset کو use کیا ہوگا تو اس case میں مجھے کیا ہوگی 5 million divided by 15 ٹھیک ہے تو جو push آگے amortization بند کی ہوگی مجھے الاؤ جائے آپ کو پتہ ہے کہ cost کو divide کرتے ہیں آپ کی useful life کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہاں پر WDV نکالیں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا آپ کا اب بھی تک جو ہم نے discuss کی ہے اب ہم آتے ہیں ایسا intangible جو partially use ہو رہا ہو business میں and partially use ہو رہا ہو personal purpose کے لئے چھیک ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے تب آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو اگزمپل سے سمجھاتا ہوں آپ نے same example یہ ٹی 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 اور میں کہتا ہوں کہ 60% is used in business use requirement یہ ہے کہ آپ نے text year 22 23 and 24 کی 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 کرنی ہے چیئے نمی کالکولیٹ کرنی ہے میں پہلے working کرتا ہوں text year 2022 ہوگی یہ formula چیئے یہاں پر آپ دیکھیں یہ میری بنتی ہے normal اگر میرا asset juice ہوتا صرف business purpose کے لئے چیئے یہ بنتی ہے normal اب میرا جو business میں allowed ہوگی allowed کتنی allowed ہوگی allowed ہوگی آپ کو 60% جتنے % آپ business کو use کر رہے ہیں کسی intangible کو آپ کو صرف اتنے % ہی کیا ہوگی allowed ہوگی اب میں آتا ہوں text year 2023 میں وہ آپ کو کیا allowed ہوگی same آپ formula کیا ہے 5 million divided by 15 کیونکہ پورا سال ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کرتا پورے کی amortization آجائے گی مجھے allow کتنی ہوگی 60% کیونکہ میرے business use ہی کتنے 60% ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے full نکال کے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کا 60% اے لیتے ہیں جو ہمیں allow ہونی ہے کیوں ایسا کر رہا ہوں بی کیونکہ ہمیں آگے اس کو full use کرنا ہے اب ہم نے چیز پڑھ نہیں ہے amortization کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آج یہ مجھے کیا ہوگی allow ہوگی اب ہم next year کون سا ہے tax year 2024 same treatment ٹھیک ہے آپ کو allow ہوگا یہ ہوگا آپ کو allow ہوگا دو لا ٹھیک ہے جو آپ کو 60% allow بنت ہے جو آپ بزنس میں 60% use کر رہے ہیں تو یہ تھا کہ اگر آپ کسی بھی integer budget کو بزنس میں partially use کریں تو اب ہم آتے جو چیز discuss کرنی ہے disposal کو disposal of same example لیتے ہیں یہ same میں بھی کہتے ہیں کہ full جو دور ہے full جی اب یہ میں نے پچیز کیا 1st March 22 کو disposal date ہے 31 5 2 26 ٹھیک 31 match 26 کو and جو disposal receipts ہیں یا consideration جو ہے یہ ہے میرے پاس 5 million ہے تو میں کہہ جاتا ہوں کہ میرے پاس 3 point 5 million چیز کیا ہوں انہیں کیا کرنی مرکنی ہے میرے پاس tax year 20 26 کے اندر جو ہے میرے پاس جو gain آرہ ہے وہ کتنا آرہ ہے یہ ہم proper step چلتے ہیں tax year 2022 مجھے کتنی mortisation allowed ہوگی اب ہم تھوٹا سا fast direct ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا سمجھ آگے 5 million divided by 15 یہ سیم ہے 122 by 365 یہ ہم کم آجیتے ہیں تو جی تو آپ کی year 1 میں اتنے position آجائے گی اب ہم آتے ہیں tax year 2022 میں 23 میں ہم mortisation کی بات کر رہے ٹھیک ہے کیا فرمولہ ہوگا 5 million divided by 15 ٹھیک ہے and سیم آپ کا ہوگا tax year 2025 تھ 24 same full year use ہو رہے tax year 25 ٹھیک ہے کیونکہ یہ full year use ہو رہے اب tax year 26 کے اندر change ہوگا کیونکہ میرا asset use ہو 11 month use ہو ہے 365 month days use نہیں ہوا وہ use ہوا ہے صرف آپ 2 35 days sorry 35 days آپ کیا use ہے تو کیا treatment کیا ہوگا 5 million divided by 15 multiply by 3 35 divided by 365 کیونکہ 30 June کے بنتے ہیں وہ میرا اس کا part نہیں بنیں گے ٹھیک ہے جی جی اب میں نے کیا نکال نہیں ہے accumulated amortization میری بنتی ہے جو total بنے گی یہ بنے گی کیونکہ مجھے کیا چاہیے return down value چاہیے جو میں نے gain loss calculate کرنا ہے جس پر main working ہوتی ہے وہ کیا ہوتی consideration received amount کتنی ہے میرے پاس 3.5 million ٹھیک ہے less same accounting والا wdb of intangible کیا نکل دی ہوتی ہے cost less amortization sorry intangible amortization accumulated amortization sorry ٹھیک ہے کتھ amount بنتی ہے 5 million یہ کتھ amount ہے یہ ہے میرے پاس 0.43 sum million تو total بانگی میرے پاس یہ 3.582 million ٹھیک ہے یہ و ڈی و ہے میں کیا آگا یہ loss آگا میں کیا کروں گا consideration received less w ڈی و تو یہ میرا یہ پر کیا loss ہے negative sign آر ہے ٹھیک ہے loss on disposal of intangible ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بزنس میں use کر نا ہے سوری آپ نے اس کو اپنا expense allow کر نا ڈی ڈیکشن میں less کر دینا ہے تو یہ آپ کا کیا تا تا ان not disposal of intangible جو ہمارا last part بچ گیا ہے وہ یہ بچ گیا ہے کہ law کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بزنس کو intangible کو بزنس میں partial use کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو dispose off کرتے ہیں تو آپ نے کیا treatment کرنا ہے ٹھیک ہے تو تب آپ نے wd بھی کیسے calculate کرنی ہے ہم copy کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا کہ آپ جو amortization claim کریں ہر سال وہ same procedure ہوگا آپ جو چیز چاہیے جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے آپ نے یہ جگہ جو فارمیٹ ہے آپ نے یہ fill کرنا ہے اور یہ fill کر گیا آپ نے کیا کرنا ہے اپنا loss calculate کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب law کہتا ہے جو normally میری amortization ہونے چاہیے تھی accumulated وہ کیا ہونے چاہیے اگر نوملی ہم دیکھیں تو مگر میں کہتا کہ WDV نکال نہیں ہے کیا تا نکال تا پہلے میں cost میں سے جو مجھے allow ہوئی ہے amortization وہ less کرتا تو میں minus accumulated amortization لیکن law کہتا ہے نہیں جب آپ کسی partially used intangible acid کو dispose off کرنے لگیں تو آپ نے یہ assume کرنا ہے کہ آپ نے اس acid کو wholly use کی ہے بزنس کے اندر دوبارہ سے بتا رہا ہوں یہ intangible acid کے case ہے یہ جو provision ہے یہ intangible کے لیے ہے کیا کہتا لاؤ کہ بشک جب آپ intangible کو partially use کرتے ہیں تو آپ اس پر amortization کیا کرتے ہیں proportionate business پر expense out کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی partially used intangible acid کو dispose off کریں گے تو آپ نے یہ assume کرنا ہے اس acid کو آپ holy business purpose کے لیے use کر رہے تھے اگر ہم کسی acid کو holy business purpose کے لیے use کر رہے ہوں تو ہم اس پر موٹیزیشن فل charge کرتے ہیں 100% charge کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس لیے کیسے calculate کریں گے ویسے میری جو expense میں نے claim کیا ہے وہ میں نے claim کیا ہے 60% کے حساب سے جیسرہ میرا usage تھی لیکن جب میں کیا کروں گا اپنے acid کو dispose off کروں گا تو میں یہ assume کروں گا جو میں نے acid کو use کیا ہے holy business purpose کے لیے اب میں جو یہاں پر red highlight کر رہا ہوں وہ ان کی ہے اگر ہم اس کو full use کرتے تو اتنی امورٹائزیشن ہونی تھی جہاں پر میں اس کو full use کرتا 100% use کرتا تو مجھے تیکس year 2024 میں 30 جون پر میں نے سٹھو گیا گیا کتنے کا 4 ملین کا clear یہاں پر 4 ملین اب میری جو کسی بنی کی مورٹائزیشن جہاں پر 11,416 ٹھیک ہے پلس 33,333 پلس 33,333 دوبارہ سے اگر ہم کسی amortization sorry اگر ہم کسی intangible acid کو partially use intangible acid dispose off کرتے ہیں تو اس پر ہم نے یہ assume کرنا ہے کہ ہم اس کو fully use کر رہے تھے تو آپ نے جتنی allow full جو بنتی ہے اس کے حساب سے آپ کی وہ کیا ہوگی accumulator amortization ہوگی تو یہاں پر آپ کی بن جائے کیا بن جائے گی accumulator amortization تو آپ کی بن جائے گی w ڈی و ٹھیک ہے تو آپ کی پاس یہاں پر کیا جائے گا ڈی سپوزل gain on loss on کیا جائے intangible آ جائے گا loss on disposal of intangible چیز یہ تھا آپ کا پوشن تھا intangible کا اب آپ کی بوک سے پڑھتے ہیں سیم بات لکھی بھی ہے یہ پڑھ لیں آپ سیم بات لکھی بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی intangible کی against کوئی expense کسی اور ahead کے اندر آپ کو allow ہو رہا ہے تو آپ جہاں پر allow نہیں ہوگا سیکنڈ thing کہ جو total deduction amortization ہے وہ cost succeed نہیں کر سکتی جی کاری نہیں سکتی اب آپ بتا رہے ہیں آپ نے کسی سر کلکولیٹ کرنی ہے mean cost divided by normal useful life next اگر کسی incid useful life determinable نہیں ہے آپ نے کیا زیوم کرنا ہے کہ اس کو life 25 سال ہے اس کیا ہے 25 سال next if an intangible is used اگر آپ نے کسی incid کو use کیا پارشلی تو آپ کو allow ہونی ہے اگر آپ نے کسی incid کو durian purchase کیا ہے تو سال کو آپ نے کیا کرنی ہے اس کی پروپورشن ایٹ بیس بیس چارج کرنی ملٹیپلائی بی نمبر آف ڈیس بی 365 ٹھیک ہے پڑی چیزیں ہم نے دوبارہ ساری لکھی مئی ہے آپ دوبارہ پڑھ لیجئے گا یہ ہمارا جو last topic ہے pre commencement expenditure یہ کیا ہے یہ ہے کہ جب آپ کسی business کو start کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے first time آپ کیا کرتے ہیں اسی feasibility report بنواتے ہیں آپ کسی valueers کو experts کو ٹھیک ہے جو آپ کو financial projections بنا کر دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی یہ پانچ سال آپ کا business اس طرح سے جائے گا ایک experts ہوتے ہیں جب آپ بڑے ہوں گے آپ کی فنانش ریپورٹس بناتے ہیں آپ بزنس کی ویلیویشن کرتے ہیں سٹار میں سیٹ اپ میں بنا رہا رہا ہوں بزنس پلان آپ بنواتے ایکسپرٹس مارکر میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس کو کافی زیادہ ریٹس ہوتے ہیں ایکس پیسے بہت اماؤنٹ ہوتی ہے تو اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ اماؤنٹ ہیوی ہوتی ہیں جو آپ پری کمیشمنٹ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو آپ سارے سارے فرس شیر میں کلیم کر لیں لاؤس بہت آزا ہو جائے گا تو فر کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے کوئی اس کو ٹیکس بگر نہیں بنے گا چھیک ہے تو اس لئے کہتے ہیں جو آپ پری کمیشمنٹ ایکسپینڈیچر ہو میرز اینی ایکسپینڈیچر انکر بیفور دا کمیشمنٹ آفی بیزنس ایکسکلیوزی کیا تھا آپ پرپس کیا تھا کہ آپ ریپورٹ بنوائیں ایکسپینڈیچر اپنے بیزنس کو پروفیٹ بل ہے تو آپ یوز کریں اور وہ آپ کو بات انکم بیزنیٹ کرنی ہے کون سی کاسٹ ہیں فیزی بیلیٹی سٹیڈی کنسٹکشن آف پروٹوٹائیپ ٹریل پروڈکشن ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے اگر آپ ٹریل کی پروڈکشن کرتے ہیں مارکٹ میں اس کو بیجتے ہیں سیمپل دیتے ہیں کیا چلتی ہے پسند آتا کیا نہیں آتا ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کی ساری ہے پری کمیسمنٹ ایکسپینڈیچر ہے تو لوگ کہتا ہے کہ اگر آپ پری کمیسمنٹ ایکسپینڈیچر کی ٹوینٹی پرسنٹ پر اینم آن سٹیڈ آن میتھیڈ میر آپ کو پانچ سار پر ایکولی کیا ہوگی وہ اللہ ہوگی ٹوینٹی پرسنٹ آپ کاؤسٹ آپ ہر سال کیا کر دیں گے جب وہ پورے ہو جائیں پیسے تو میر اگر ایک لاکھ روپے کی میری کاؤسٹ انکر ہوئی ہے پر ایک ایک سپنیچر ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے ہر سال ٹوینٹی پرسنٹ اگر لاکھ روپے ہے تو ہر سال پانچ سار مجھے علاو ہوگا پانچ سار جگہ وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جہاں پر وہ ہی کہہ رہے ہے کہ آپ کو ٹوٹل ایکسپنیچر ہے وہ اس جو ٹوٹل جو ہے جو آپ کو علاو ہوگا اس کا سم آپ کے ٹوٹل سم سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا سیم کہ اگر آپ ایک لاکھ ہے تو ٹوینٹی پھنٹی پھنٹ کے ساب سے آپ کو بیس بیس ہزار کے پانچ سال ایکسپنیچر سال ہوں گی چھٹے سال میں کچھ بھی بزنس ختم اب اس دفعہ انہوں نے کچھ نئی چیزیں یہاں پر ایڈ کر دی ہے ہم یہ لیڈی پڑ چکے ہیں آپ کے پوئیٹل گین چیپٹر کے اندر ڈیٹیل میں ٹھیک ہے ہم نے نہیں پڑھ پڑھ لیتے ہیں جی نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل جا بھائی جی آپ کے پاس کیا ہے کہ کسی بیس ریٹ کی ٹھیک ہے اور کب ایک ریٹ اکوائیٹ کنسیڈر کیا جائے گا ہم یہ بھی آپ پڑ چکی ہیں سارے دونوں کے دونے آپ چیپٹر ہے انکم فرام کپیٹل گین اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہم چیزیں یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہم ڈسکس کر تے ہیں یہاں سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آپ کا ہولڈنگ پیریڈ تین سال سے زیادہ چار سال یا اس سے کم ہوتا ہے تو آپ کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ گین کیا ہوتا ہے ٹیکس بل ہوتا ہے 75 پرسنٹ کیا ہو جاتا ہے وہ ہی بات لکھی ہے پتہ نہیں don't know یہاں پہ دوبارے ریپیٹ کیوں کر دی ہے لیکن کر نہیں چاہیے تھی وہ ہی سیم بات لکھی more ever in case of any capital gain arising after completion of three years from date of acquisition of immobile property the amount of tax اب ہم یہاں پہ کر لیتے یہاں پہ ایک منٹ chapter capital gain والا اس ساتھ open کر کے وہ دکھاتا ہوں پھر سمجھ جائے گی سوری میں نے misunderstood کیا statement کو جاتا ہوں جو آپ کی ایک property ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کیا کرتے gain کو calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ gain کس why ڈی cows asu میں گ لیتے üne لیتے کیوں آپ دونوں کی a immweh pressed property آپ من� milion milion مل 2 5 ملی ہیں جب ہم گین کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنے ہولڈنگ پیریڈ کے حالے یہ ٹیبل کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کیا جو ہولڈنگ پیریڈ ہے ایک سال سے زیادہ ہے دو سال سے زیادہ ہے یا تین سال سے زیادہ ہے یا چار سال سے زیادہ ہے میں کہتا ہوں اس کا جو holding period ہے وہ more than 3 years ہے ٹھیک ہے gain کا holding period جو ہے more than 3 years ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ where the holding period of immovable property exceeds 3 years but does not exceed 4 years تو میرا جو taxable gain ہوگا کتنا ہوگا taxable gain وہ ہوگا اس کا 25% one fourth ٹھیک ہے یہ بن گیا میرا taxable gain بن گیا پانچ لاکھ sorry یہ منس کرنا تھا جی یہ 2 million بن گیا اب اس پر میں نے کیا کرنا ہے rate apply کرنا ہے یہ ورہ rate یہاں پر game بن ہے where the gain does not exceed 5 million جو rate ہوگا 3.5% ہوگا میں نے tax rate apply کیا tax rate کتنا apply ہونے میرا یہاں پر 3.5% 3.5% ٹھیک ہے اب میرے پاس آ گیا tax payable 70,000 روپے یہاں تک کا ہم بڑھ چکے ہیں یہاں پر اب وہ یہ کہہ رہے کہ جب آپ tax payable calculate کر لیں گے immovable property capital gain کا اگر اس immovable property کا جو holding period ہے وہ more than 3 years ہے more than 3 years ہے تو آپ کا جو tax payable ہے آپ کا جو tax payable ہے وہ 75% سے کیا ہو جائے گا ریڈیوز ہو جائے گا دوبارہ پڑھتے ہیں gain arising after completion of 3 years from date of acquisition of immovable property the amount of tax payable shall be reduced by 75% ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کیونکہ holding period is more than three years تو یہ آپ کا tax credit ہے ایک طرح کا tax credit کیا اور tax credit کیا ہوتے ہیں ایسے benefits جس سے آپ جو tax liability کو ڈیڈیوز کرتے ہیں جو provisions جو log جو provisions ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں tax credits کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے less کرتے ہیں taxable income میں سے debt less ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں deductions یا expenses یا deductible allowance ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر holding period is more than three years تو مجھے tax credit کیتنا اللہ ہوگا اپنے tax payable کا tax payable کا 75% تو جو میرا tax payable بن جائے گا tax payable جو میرا بنے گا after tax credit وہ بنے گا کتنا 60% یہ دیکھیں یہ یہ clear یہ کافی important provision تھی جی کافی important provision تھی جو ہم نے یہاں پہ ڈسکاس کیا اب میں کہتا ہوں کہ میرا holding period is less than three years more than holding period is less than three years but more than two years ٹھیک ہے اب یہ حام پر پہلے ہم دیکھیں گے کہ میرا جو اگر میرا holding period more than two years ہے یا less than three years ہے تو پھر جو میرا جو taxable gain ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 50% جہاں پر یہ change ہو جائے گا اب میرا جو tax rate ہے وہ سیم رہے گا کیونکہ میرا taxable gain 5 million سے کام ہے تو میں 3.5 سے multiply کر کے میرے پاس آ جائے گا tax payable 140,000 اب یہ یہاں پر یہ والا allow apply نہیں ہوگا کیونکہ یہ apply تاب ہوتا ہے it only applies when holding period is more than three years ٹھیک ہے اگر holding period more than three years ہے تو پھر یہ apply ہوگا otherwise یہ apply نہیں ہوگا اب جو میرا tax pay refiner liability capital gain on immobile property کی وہ ہے 1,40,000 روپے اگر holding period is more than four years ٹھیک ہے جب more than four years ہوتا ہے تو آپ کا سارے کا سارا جو tax gain ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے exempt ہو جاتا ہے holding period more than four years ہو تو آپ کا سارا سارا gain کیا جاتا ہے exempt ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب gain ہی zero ہو گیا تو tax liability کس سے کام ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے date میں jump to point لکھا ہوا تھا اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اگر کوئی شہید ہے جو belong کرتا ہے پاکستان armed forces سے ٹھیک ہے یا جو person during service جس کی death ہو جاتی ہے federal government کا employee ہے یا provincial government کا employee ہے اس کے جو dependents کی income ہوگی capital gain جو ہوگی ٹھیک ہے نا ان کے dependents کا اگر کوئی property بیجتے ہیں تو وہ exempt ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات پھر next کیا ہے capital gain tax rate have been reduced by 50% of the above rates ٹھیک ہے mean جو آپ کے capital assets جو rates given ہیں اگر وہاں پر بات کہہ رہی ہے of the above rates in case of the first sale of immovable property acquired or allotted اگر کسی آرمی کے بندے کو plot ملا ہے retirement پر آرمی کی طرف سے یا federal government کو employee ہے یا provincial government کو employee ہے کوئی ایسی scheme ہے اگر آپ ایک رینک سے retire ہوتے ہیں تو آپ کو plot بھی ملتا ہے کو property ملتی ہے جب وہ person original allotted جس کو plot allotted ہوا تھا جب وہ first time اس کو sale کرے گا first time تو جو سارے rules apply کرنے بعد جو ہمارے پاس tax payable بنے گا وہ 50% سے آپ کے جو tax rates ہیں ٹھیک ہے نا وہ tax rate half ہو جائے گا let's suppose میں کہتا ہوں کہ میں نے building یہ مجھے allowed ہوئی تھی ٹھیک ہے and میں نے دو سال بعد بیج دی دو سال کے بعد after two years میں نے dispose off کر دی تو میرا جہاں پر gain taxable ہو گیا point 50% ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ تو apply نہیں ہوگا holding period کیا ہے کام میں جو بھی ہم نے پہلے والا پڑا تھا 75% کام ہونے والا کام خاتم ہو گیا اب یہاں پر کیوں کہ میں original allotted ہوں tax serviceman ہوں جب میں retirement pay مجھے government کی طرف سے یا army کی طرف سے air force کی طرف سے یا navy کی طرف سے ایک building ملی تھی plan ڈ ملا تھا plot ملا تھا دو سال بعد میں نے dispose off کر دی ہے log کہتا ہے کہ جب first time original allotted اس کو dispose off کرے گا جو اس کا tax rate ہے وہ 50% سے کام ہو جائے گا 50% سے tax rate کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا mean میرا جو tax rate میں use کروں گا tax rate to be used وہ ہوگا اس کا 50% سمجھ رہے ہیں جس پار میں tax calculate کروں گا وہ میرا ہوگا 4 million multiplied by 2% سترہزار half ہوگی میری tax liability clear سمجھ آ رہی ہے یہ تھی میری exemptions ٹھیک ہے جو میں بھی یہاں پر ڈسکس کی ہیں last point ہمارے chapter کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی immovable property cash میں purchase کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا کیا کریٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ immovable property جس کی fair value more than 5 million ہے and آپ نے cash میں purchase کی ہے تو جتنی amount آپ نے cash میں جو purchase pay کی ہوگی وہ amount آپ کے estate کی cost کا پار نہیں بنے گی جب آپ اس کو capital again calculate کر رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے ایک building purchase کی purchase کی 7 million کی ٹھیک ہے in cash میں نے dispose off کیا جو مجھے ملے وہ مجھے ملے 11 million clear اب جو holding period ہے وہ ہے 3 years اب میں نے کیا کرنی ہے working کرنی ہے gain period کرنی ہے consideration 11 million یہ ٹھیک ہے یہ 11 million less cost zero log کہتا ہے کہ اگر 5 million یا اس سے above کی کوئی building یا immovable property آپ cash میں purchase کرتے ہیں جب آپ dispose off کریں گے جب آپ اس پر gain calculate کرتے ہوئے dispose off کی date پر آپ کو وہ جو آپ نے پیسے cash میں pay کیوں گے آپ کو وہ cost allow نہیں ہوگی mean جو total consideration receive ہوگی وہ سارا سارا کیا ہوگا میرا کیا ہو جائے گا gain بن جائے گا ٹھیک ہے اب holding year کیا ہے more than 3 year ہے میں نے کیا کرنا ہے taxable gain calculate کرنا ہے باقی treatment سارا same ہے just cost نہیں بنے گی بس more than 3 years multiply by 75 sorry 25% جو میری taxable ہوگا باقی کیا ہو جائے گا exempt ہو جائے گا یہ میری جہاں پر جو میرا gain taxable ہے یہ 5 million سے کم ہے تو tax rate کیا ہوگا میرا 3.5% ٹھیک ہے میں یہاں پر کیا کروں گا tax payable calculate کروں گا multiply by this اب یہاں پر ایک اور چیز holding period is more than 3 years جان بوئی کہ میں نے more than 3 years لکھا ہے تاکہ یہ والا جو concept ہے دوبارہ revise ہو جائے اگر more than 3 years holding period ہو کسی move property کا تو اس کا tax payable ہے وہ reduce ہو جاتا ہے 75% سے mean total tax payable ہوگا وہ میرا ہوگا 24,60 روپے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا treatment یہ آپ کا جو ہے income from business جہاں پر ختم ہوتے ہیں اب ہم جاتے ہیں practice question کی طرف ٹھیک ہے کہ practice question میں ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے let me explain the tax statement in respect of each of the following independent situations جی پہلا as a private limited has revalued its building in accordance with international accounting standards and consequently charge depreciation on revalued amount پہلی بات آپ کے mind میرا question ہے کہ کیا جو میں tax میں depreciation charge کرتا ہوں کیا میں وہ accounting کی WDV پر charge کرتا ہوں answer کیا ہے نہیں tax کی cost tax کی depreciation tax کی WDV کے اپنے rules ہیں ٹھیک ہے اس کا answer کیا ہوگا کہ کیونکہ accounting depreciation accounting treatment of debt fix as it is not allowed in tax treatment तो इसलिए जो भी impact हुआ होगा वो आया होगा accounting depreciation पर ठीक है आये 16 में जो उसकी एकर cost की जो उसकी WDV increase होगी हुई होगी revolution के वजए से accounting के अंदर उसके वजए से चार्ज हुई होगी जब हम अपने question के अंदर जब हम अपने question में करते होते है add accounting depreciation वो क्या हो जाएगी auto add back हो जाएगी ठीक है जिसलिए जो मैंने revalued amount पर tax के अंदर depreciation calculate नहीं करनी यह disallow है मैं एक्सपेंस जो चार्ज करूँगा वो मैं चार्ज करूँगा WDV as per tax rules tax laws ठीक है यह आपने लिखने है इसके अंदर next क्या करते है as a private limited during the year has opened an overseas office in France and has claimed initial allowance and depreciation on eligible depreciable asset purchased by the office बेशक मेरा वो branch है ठीक है न तो मेरे जो expenses होंगे उस branch से revenue on करने के लिए मैं जो expense लग होंगे लेकिन जो initial allowance है उसके लिए हमने eligible depreciable asset पढ़ा था क्या था किस पर initial allowance allow है eligible depreciable asset जिसको पाकिस्तान में यूज में लाया गिया हो पाकिस्तान में आप यूज कर रहे हो for the first time उस पर आपको initial allowance मिलता है तो इसके लिए यहां पर initial allowance है आप add back करके depreciation होगी यह भी गलत आई होगी क्योंकि जो first day के depreciation आप चार्ज करते हैं cost less initial allowance जाक बाद WDV आती है उसको आप rate से multiple lag करते हैं आपके पास first day के depreciation आती है तो यह आपनी जो depreciation चार्ज कीवी है यह कीवी है आपने चार्ज WDV कौन सी वाली पे cost less initial allowance आप initial allowance को add back कर देंगे and जो initial allowance को add करने के पास जो cost है उसको rate से multiply करके revise क्या करेंगे depreciation calculate करेंगे ठीक है तो यह treatment गलत है आपने क्या करेंगे answer देना है क्यों गलत है क्योंकि यह eligible है नहीं है जो initial allowance के criteria है meeting नहीं कर रहा है बताने है वो provision लिखनी है अपनी wording में लिखनी है बिशाग data नमा रहे है अपनी wording में लिखनी है ठीक है ना user limited has charged impairment in respect of one of its depreciable assets तो commissionaries of the view that impairment expense will not be allowed as an expense बिल्कुल जी accounting के अंदर tax के अंदर impairment का concept यह नहीं just depreciation जो आपको tax log recording आपगा करेंगे कमिशना का point of view बिल्कुल correct है जी आप बताएंगे commissionaries जो सोच रहा है जो कह रहा है वो ठीक है क्योंकि tax में आपको motivation allow ही नहीं होती clear next sorry motivation impairment आपको allow ही नहीं होती user limited has discontinued a major product line of its business and anyway selling of the machine related to this product line over a period of one or two two years to get the right price mean कि अब उसमें build एक जो product line थी वो उसमें बंद कर दी है and उस product को बनाने के जो सबाह जो machinery थी अब वो उसको dispose of करना चाहरे लेकिन वो दो साल अपने पाथ रिटेन करना चाहरे एक लेड़ साल दो साल तांकि अच्छे प्राइस में बिक जाए उजएर चाहरा है to claim depreciation on the machinery until disposed of क्या depreciation allow होगी accounting में होती है accounting में अगर हम देखें कि जब asset available for use हो जाता है तो आप क्या करते हैं उस पर accounting में depreciation जाज करते हैं लेकिन tax में हमने एक term पढ़ीती depreciable asset कोई भी asset depreciable asset जब बनेगा तब उस पर आपको depreciation allow होगी अगर आपको याद हो अगर आपने पढ़ा हो is used wholly or partially by the person in driving income from business जब आपने उस asset से जो income undrive कर रहे तो भी बान्द कर दी है तो आपका वो depreciable asset रहा भी नहीं है तो आपको उस पर depreciation tax में आपको allow नहीं होगी clear जिसना समझाई क्योंकि depreciation allow है depreciable asset पर depreciable asset की तीन कंडिशनल है more than one year हो चीक है आपने उस asset को whole या partially business में क्या कर रहे हो revenue on करने के लिए यूज़ कर रहे हो यह क्राइडरियमी नहीं हो रहा इसलिए आपका depreciable asset नहीं है आपको depreciation allow नहीं होगी जी मिस सना sell the number of personal vehicles in a tax year यह परसनल vehicle जी वह sell कर रही है in a tax year and makes significant amount of profit in the process she is of the view that the sad income is exempt from tax जी अगर यह आपका business नहीं है क्योंकि जो statement पढ़ने से तो business नहीं लग रहा ठीक है ना तो इसलिए अगर business नहीं है तो आप गर यह business होता तो जो profit था यह आपको फुराम business में tax होता अब business नहीं है तो यह personal asset है जो vehicles हैं यह personal assets में capital assets में अगर हम चले जाए XYZ limited has recorded a gain on revaluation of its foreign currency balance at year end iOS 21 है जो आपका foreign exchange loss किस तरह से आता है gain loss किस तरह से आता है कि आपने आज एक machinery purchase की 10 डॉलर की ठीक है और डॉलर की amount थी 150 रुपे आपने payment की है पंदा दिनों के बाद आज आपने जब purchase की जब transaction हुई तो आपको वह हुआ 1 dollar 150 रुपे का था 10 dollar मतलब 500 रुपे अपने purchase की लका आपने payment की दस दिनों के बाद तब डॉलर होगिया था 160 रुपे का जिस दिन आपने purchase किया ठीक है तब था 150 रुपे का जिस दिन आपने payment की थप 1,60 रुपे का کیونکہ ڈالر کے ایکسچینج فارن ایکسچینج کی وجہ سے جو لاؤس آپ کو جہاں پر آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارن کرنسی ایکسچینج گین لاؤس ٹھیک ہے نا جو گین لاؤس آپ کو آ رہا ہوتا ہے اسی میلے کر آپ کا جو ڈالر ہے وہ ایک سو پچاس کی بجائے ایک سو چاریس کا ہو جاتا جہاں آپ نے پرچیز کی ایک سو پچاس کا ڈالر تھا ٹھیک ہے جب آپ نے سیل کیا جب آپ نے پیمنٹ کی تب تھا ایک سو چاریس کا ڈالر تھا میرے اپنے پندر سو کی چیز جب جسے دن بائی کی پندر سو پہ اپنی امونٹ بنتی تھی جیسے در آپ نے اس کو پیمنٹ کی تب وہ ہو گئی تھی کتنی چودہ سو ہو گئی تھی اس لئے آپ جہاں پر سو کا گین بھی آ گیا تو ہم نے پہلے دن ہی پڑا تھا چپٹر جو پارٹ بان انکم فرام بزنس کا کہ آپ کے جو انکم فرام بزنس ہے ٹیکس ہے وہ نوشنل گین یا لوس کا آپ کو ایکسپینس یا انکم کسریڈر نہیں کرتا ٹھیک ہے جو ٹیکس ہے وہ ریالائزڈ ایکچول جو آپ کو گین اپنی انکم ان کیا ہوتا ہے یا اپنی انکم ان کیا ہوتی ہے یا ریالائز کیا ہوتا ہے گین آپ کا وہ آپ کی انکرپ آٹ بنتا ہے جو آپ کا ایکسپینس آپ نے ریالائز کیا ہوتا ہے آپ نے جو انکر کیا ہوتا ہے آپ کا بولہ ہوتا ہے the gain comprises of both realized and unrealized amount جو realized gains ہیں وہ آپ کی انکرپ آٹ بنیں گے جو unrealized آپ کا جو gain ہے وہ آپ کی انکرپ آٹ نہیں بنے گا آپ وہ less کر دیں گے جو بھی ٹیٹمنٹ ہوگا آپ کو آب اگر نہیں وہ چیز کر دیں گے جی on my 2022 ڈی ڈو میس انا پرچیز ڈے ویکل نوٹ پلینگ فار ہائر جب بھی اٹیکس کے اندر بزنس کے ہیڈ کی اکارڈنگلی جب ویکل کا ذکر ہو تو آپ کے مائنڈ میں فوراں آنا جائیے یہ ویکل کون سے ہے پلینگ فار ہائر ہے نوٹ پلینگ فار ہائر ہے اگر ویکل ہے یہ ہم بات کرتے ہیں ویکل کی اب میں نوٹ بنا جاتا ہوں ویکل ہے ٹھیک ہے پلینگ فار ہائر پلینگ فار ہائر پلینگ فار ہائر جی کاسٹ پلینگ 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 ہم نے پڑھا تھا کہ جو ویکل ہوتے ہیں نوٹ پلینگ فار ہائر ان کی کاسٹ ہوتی ہے رسٹکٹیڈ کتنی امونٹ پہ 25 لاکھ پہ کہ اگر آپ نے ایک ویکل جو پچیز کی ہے جو آپ نے سی ایف او کار پچیز کر کے دی ہے بشک وہ دو کروڑ کی کیوں نہیں آئی ٹیکس کے لئے جو اس کی کاسٹ ہوگی 25 لاکھ ہوگی لیکن اگر آپ کے ایک ویکل ہے جو کہ پلینگ فار ہائر جیسا کہ ڈیو کی بسیں اس کی جو ایکچول کاسٹ ہوگی وہ آپ کی کاسٹ ہوگی انیشل اللہ اگر ایک ویکل ہے پلینگ فار ہائر ہے تو آپ اس پر انیشل اللہ ہوتا ہے اس پر نوٹ اللہ اگر آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں جب ہم پلینگ فارہ ہائر ہے تو آپ کی جب کاسٹ میکسیم کتنی ہوگی 25 لاکھ ہے ٹھیک ہے جہاں پر 25 لاکھ آپ کی کاسٹ ہونی چاہیئے اب دیکھا کہ کیا کہتے ہیں تو بی جو سولی فار د پر پزہ فار بزنیس وائل پریپیرنگ دہ تیس ٹیکس ڈیڈرن شی ہیز کلیم انیشل اللہ آنس اللہ ہی نہیں تھا کس نے کلیم کر لیا اینڈ ڈیپریسیشن ایز پر پریسکرائیب ریٹس گیون ان انکم ٹیکس آرڈینیس فار دہ فول ییر آن فول کسٹ غلط ہے آپ نے بتانا ہے جو ویکل پلینگ فار ہائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایلیجی پل فار انیشل اللہ آنس جو ہوتا ہے نوٹ پلینگ فار ہائر وہ انیشل اللہ آنس کے لئے ایلیجیبل نہیں ہوتا اس لئے یہ غلط ریٹمنٹ ہے پہلی بات کلیر دوسری بات جو ڈیپریسیشن اس نے چارج کی ہے فول کسٹ پر یہ غلط ہے جو ویکل نوٹ پلینگ فار ہائر ہوتا ہے اس کی جو کسٹ کی دسٹکشن ہے پچیس لاکھ تو اس کو جو ڈیپریسیشن چارج کرنی چاہیے تھی وہ پچیس لاکھ پر چارج کرنی چاہیے تھی اگر آپ بھی سارا لکھ کر آتے ہیں تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے آپ بک کی ورڈنگ نہ لکھیں جو ورڈنگ میں میں بتا رہا ہوں آپ نے انگلس میں کوئی لکھ کر آنے اپنی طرف سے ٹھیک ہے پورے نمبر ملیں گے نیکسٹ ہے آپ کا مسٹر ازر پچیز اکاؤنٹنگ سوٹفوئر ٹھیک ہے مسٹر ازر ہیز چارج فل یار امورٹائزیشن آن سٹیڈ لائن بیسز اوور دا یوسفو لائف آف دا سوٹفوئر ٹھیک ہے جہاں پہ فل یار آپ چارج نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنی ہے امورٹائزیشن کو کیا کرنا ہے پروپورشن ریٹ بیسز پر چارج کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے اب آپ کے یہاں پہ کیا گیمن ہے سارا کچھ گیمن ہے جی نیکسٹ کیا ہے انٹرٹینمنٹ ایکسپینس پیبل اماؤنٹنگ تو دو لاغ دس ہزار روپے has been debited to profit and loss accounts of ABC limited the company has not deducted any index on the state expense clear پیبل ہے اکروال جو اپنے index deduct کرنا ہوتا ہے withheld کرنا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کرنا ہوتا ہے جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو جب اکروال بسپر ایکسپینس اپنے اگر ریکارڈ کیا ہے تو وہ آپ کو allow ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جی نیکسٹ has charged deposition according to the rates advisable under the tax law amounting to 62,000 on machinery taken on lease from scheduled bank in August 2016 lease renters paid during the year 2022 amounting to 12,20,000 روپے the lease machinery was transferred to owned assets on maturity on 30 April 2022 on maturity the return on value of the asset was 5,000,000 the market value was 8,000,000 rather than value of asset was 50,000 یہ بہت ہی اچھا پانٹوں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح اس کا treatment کرنا ہے تو پہلی چیز ہم نے کیا کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا ڈیپریسیشن ہے اکارڈنگ ٹو یہاں پر 25,000 روپے ویسے تو یہ ہم کیا کر دیں گے ایڈ بیک کر دیں گے کیونکہ فنانس لیز کی کیس میں لاغ کیا کہتا ہے کہ جو آپ نے لاغ کیا کہتا ہے کہ جو آپ کی ڈیپریسیشن ہے میں لیز دکھر ہے کو نہیں مانتا تو میں اس کو ایڈ بیک کر دوں گا ٹھیک ہے پھر جو میں نے لیز رینٹل پے کی ہوں گے 2,20,000 روپے یہ میرا ایکسپینس الاو ہے میں یہ اپنا ایکسپینس میں کیا کر دوں گا ایڈ کر دوں گا اب مچیورٹی پر 30 اپلل دو دار بائیس میں وہ اسیٹ مجھے ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ٹرانسفر ڈیٹ پر جو اس کی ریدرل ویلیو ہوگی ریدرل ویلیو کونسی باری جو ہمیں جو گیون ہے پچاس لار روپے جب آپ کو سمجھائیں گی جب آپ آئی فار اے سکسٹین میں لیز پڑھ لیں گے اب اس کا ڈیٹمنٹ کیا کیا ہونا ہے سب سے پہلے جو ڈیپیسیشن ہے جو گیمن ایک لاکھ پچیزار روپے میں کیا کر دوں گا ایڈ کر دوں گا کتنے ماؤں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے جو آپ کی لیز رینٹل ہے کتنے ماؤں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پھر نیکسٹ آپ کا ہے کیا آپ کو کیا ہوگیا ہے ٹرانسفر ہوگیا ہے آپ کو پچاس ہزار روپے چونگ یہ جی لیس ڈیپریسیشن 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 کتنے ماؤں جیتے میں نے اس پچاس ہزار ملٹیپل ہے اب پلانٹ اے مشینری ہے ٹھیک ہے تو آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ مجھے اس اسے پر انیشل ریلاؤنس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اسے پر آریڈی یوز میں تھا فرس ٹیم بک بھی یوز میں نہیں آیا تو آپ نے اس کا یہ ٹریٹمنٹ کرنا تھا تو اس طرح سے ہمارا چیپٹر انگم فروم بزنس ہیڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کیا ڈسکرس کریں گے آپ کے رنگ فروم ادھر سوز ڈسکرس کریں گے اور پھر جو آپ کے پاس چیز بچ جائے گی وہ ٹیکس لاؤسز بچ جائیں گے ہم وہ ڈسکرس کر کے موو آن کر جائیں گے سیز ٹیکس کے لیکچر پر regimentی دیگست عメقی چیز ہے ٹھیکس